اسلام علیکم علیہ السلام 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 علیہ جو ہمیں اس کیلئے چاہیے تو وہ کیرفولی سنیے گا یہ دیکھیں جیسے میں نے ابھی اتار کے دکھائی اس کی بڑھیک لیئر ہے اوپر والی پنک ٹرانسپیرنٹ سی ہوتی ہے یہ تو یہ بلکل ایسے کی یہ اوپر والی سب سے اوپر اس کی لیئر ہوتی ہے بڑھیک سی ہاتھ سے بھی اگر آپ کے ایک جگہ زیادہ سارے انیئنز پڑھے ہیں نا تو وہ ویسی کڑکڑے سے نیچے گر جائیں گے وہ والی ہمیں چاہیے یہ ایک جل میں صحیح ہے تو یہ آپ نے اب چلان کر لینا ہے کوئی پڑھانی سی جو آپ کے یوز میں نہیں ہے کڑائی اس میں آپ ان چھلکوں کو رکھیں اور ہلانا شروع کر دیں کسی بھی ٹرنر کی مدد سے یا کسی بھی ٹھیک ہے تاکہ یہ ایکولی بلیک ہونا شروع ہو جائیں فل آگ چھوڑ دیں کیونکہ کڑائی تو آپ یوز نہیں کرتے تو انی پرپلز کے لیے ایک رکھیں سپریٹ ٹھیک ہے کوئی نئی کڑائی میں نہ پلیز رکھ لیجئے گا صحیح ہے تو اب یہ میں میں اسے ہلاؤں گی تاکہ یہ ایکولی بلیک ہونا شروع ہو جائیں ہم نے اسے بلکل بلیک کرنا ہے جلانا ہے چھلکوں کو صحیح ہے میں اس کا ساؤنڈ بھی آپ کو سناتی ہوں یہ دیکھیں آپ نے اس کا ساؤنڈ بھی سنا ہے صحیح ہے تو آپ جانا آپ یہ دیکھیں ہماری کرائی پلکل گرم ہو چکی ہے تھوڑے تھوڑے نیچے والے جو چھلکے تھے وہ بلیک ہونا شروع ہو گیا ہے میں آپ کو اس کی سٹیپ بے سٹیپ اس کی جو جو کنڈیشن ہوئے گی میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاؤں گی تاکہ آپ کے لیے بہت ایزی رہے کیونکہ جب آپ نیچرل چیزیں اپنے ہیر پر لگائیں گے کیمیکل فری چیزیں تو وہ آپ کے لیے جو ریزلٹ لے کے آئے گی وہ لونگ لاسٹنگ ہوئیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بلیک ہونا شروع ہو گیا ہے تو آپ اس سٹیپ بہت ایزی سی ہے ٹھیک ہے ساری چیزیں گھر میں اویلیبل ہوتی ہیں تو انہی چیزوں کو کوئی زیادہ خرچہ بھی نہیں ہونے والا آپ کا یہ دیکھیں بلیک ہونا شروع ہو گیا ہے چاہیے بس آپ کو اس کے چھلکے ہی تو چاہیے پیاس کے اب جی یہ بلیک ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اب میں اس کو گرائنڈر میں ڈال رہی ہوں صحیح ہے میں نے اس کو نہ چھٹ چھٹے کر لیا تھا ویسے ہی ٹرنر کی مدد سے تاکہ اچھے سے میرے نہ بلیک ہو سکے چھلکے جو ہیں ٹھیک ہے یہ گرائنڈ کر کے مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے زیادہ گرائنڈ کرنے کے بعد بھی تھوڑے مطلب نہ اتنا بھڑی نہیں ہوئے تو میں نے سٹین کر لیا ہے پاورڈر کو بھی نہ کیونکہ بھالوں میں لگنا ہے تو آپ اسے لگا سکتے ہو اگر آپ کو بہت امرجنسی میں جانا ہے کہیں تو یہ جناب الویڈا جل ہے کہ میں یہاں پر فریش الویڈا جل نہیں یوز کر رہی کیونکہ یہ پھر خراب ہو جائے گا تو آپ نے یہ بزار والا ہی لینا ہے ٹھیک ہے جتنی کونٹیٹی آپ کو اپنے ہیر کے لیے چاہیے آپ اتنی کونٹیٹی جو ہے لے لیں الویڈا جل کی اور اتنی آپ نے ایک ٹھک سا پیس بنانا ہے بہت زیادہ لکوڈی نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے فل کوریز دینی ہے نا تو یہ جناب ہم نے بھائیتا جیٹ بلیک اس کا کلر آیا ہے اس میں کچھ بھی ایسا یوز نہیں ہوا اتنی آسان سی ریمیڈی ہے کہ آپ کا خود دل کرے گا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اور جن کے پریمیچور گریئر ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں نو سائیڈ افیکٹ بلکل نیچرل سی یہ ریمیڈی ہے تو اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اچھا تو اب جناب میں نے آپ کو دیکھیں آپ لوگوں کے لیے نہیں میں محنت کرتا ہوں میں کسی کو کنونس کر کے لے کیا ہوں ویڈیو میں آپ کو دکھانے کے لیے کہ کس طرح آپ نے اپلائے کرنا ہے تو یہ ہے جناب پریمیچور گریئر ہے تو ان پر آپ نے گلوز ذرا چرالی جیگا کیونکہ بہت زیادہ بلیکس یہ کلر چھوڑ رہا ہے تو آپ نے یہ نا گلوز پہن کے تو آپ نے خود بھی اپلائے کرنا ہے اور کسی کو بھی تو دیکھیں یہ فل کوریج دے رہا ہے ابھی میں اپلائے کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں اس کی کوریج چیک رہے ہیں اور یہ ریزرل چیک کر لیں آپ ٹھیک ہے تو جناب آپ نے اس ٹرمیڈی کو لازمی ٹرائے کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اور کسی لافیز